پاکستان فیس میں راجہ عاطو ظلفقار میرے ساتھ اعزاد سید آپ کی خدمت میں آزر ہیں آج ہم نے اپنے پرگرام کا پیٹرن تھوڑا سا تبدیل کیا کیونکہ ملک کے حالات بھی سوکت بری تیزی تبدیل ہو رہے ہیں تو اعزاد سید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں شاہ جی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا وہ وزیر آباد میں فیرنگ کے واقعے کے بعد لگا ایسا رہا تھا کہ وہ اب منسوخ ہو گیا ہے اور اب وہ بعد میں اپنی سید جیابی کے بات کو نہیں ڈیڑ دیں گے لیکن آج انہوں نے آل افٹ سٹرن اعلان کر دیا کہ وہ اسی جگہ سے دوبارہ مارچ شروع کرنے چاہ رہے ہیں ایسی جتنی ان کو گولیاں لگی ہیں اور جس رہا وہ کلیم کرے کہ چار گولیاں ان کو لگی ہیں اور پھر جو موجودہ صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ انہوں نے یہ اعلان کیوں کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں امران خان صاحب خود مارچ میں نہیں آ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ٹھیک جو مارچ شروع ہو رہا ہوگا وزیر آباد میں میری اطلاع کے مطابق امران خان صاحب اس مارچ میں وزیر آباد سے شامل نہیں ہوں گے وہ ممکن ہے جیلم سے شامل ہو پنڈی سے شامل ہو اس بات کا لیکن وہ ادھر اپنے ہسپٹل سے نہیں نکلیں گے یہ میرے پاس اتلا ہے بدل جائے کوئی مجھے نہیں پتا ہے ہسپٹل سے تو وہ ڈس آرز ہو گیا آج نہیں نہیں میں نے کہا کہ وہ جہاں پہ بھی منتقل ہیں ہسپٹل میں ہیں یا اپنے گھر پہ ازمان پارک میں ہیں وہ وہاں پر تھوڑا ٹائم گزاریں گے اور مین وائل وہ دیکھیں گے کہ جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ جو ہے وہ اس کا مومنٹم کیا ہے ویڈیو کال سے لانگ مارچ سے خطاب کیا کریں گے ٹھیک ہے اور جب لانگ مارچ جو مومنٹم پکڑے گا ان کی آہ ٹھیکٹنگ کے مطابق تو پھر وہ اس میں شامل ہو جائیں گے تو یہ جو آہ ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی ابھی کچھ در قبل میں خبر دیکھ رہا تھا جس نے بتا رہا تھے کہ آہ اگر ابھی تک جو وہ جس طرح کی آف آئی آر امران ہان سب کرنا چاہتے ہیں وہ تو وہ نہیں کر رہے اور آگر آف آئی آر کی طرف سے آہ جنون درخواست نہ آئی تو پھر سرکار کی مدعیت میں مقرمہ درج کیا جائے گا تو یہ اس سے آپ کی خیال میں کیا فرق پڑ سکتا ہوں جی اف آی آر کیوں نہیں در حقیقت کس وجہ سے درج نہیں ہو رہی آر امران صاحب جو جنون اپلیکیشن ہے نا وہ تو بالکل غلط بات ہے جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے وہ جنون ہے انڈر دا لاؤ جو آپ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں تاظرات پاکستان جسے پاکستان پینیل قوڈ کہتے ہیں اس کی سیکشن ہے 144 وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی اگر زخم آ جاتا زخمی ہو جاتا اس بندے کا رائت ہو جاتا ہے tenemos کا کہ وہ کسی بھی شخص کو نومنیٹ کر سکے یہ عمران خان صاحب جن بندوں کا نام لے رہے ہیں نا ان کی نومنیشن ان کا رائٹ ہے ان کا رائٹ ہے کہ وشباہ شریف کو نومنیٹ کرے ان کا رائٹ ہے کہ وہ وزیدر داخلہ اور Đی بلکلی بلکل ٹھیک ہے لیکن اگلا جو فرض بنتا ہے وہ پولیس کا بنتا ہے پولیس والے وہ مقدمہ درج کریں اور پولیس والے عمران خان صاحب سے کہیں کہ جی آپ ہمیں ایویڈنس دیں ان بندوں کے خلاف کیا ایویڈنس ہے اور اگر ایویڈنس پولیس کلیکٹ نہیں کرتی یا عمران خان صاحب سیٹس فکٹری ایویڈنس نہیں دے پاتے تو وہ مقدمہ زمنیوں میں ختم ہو جائے گا آپ جانتے ہیں یہی بات جو چودری پرویس لائی نے ان کو کہی ہے کہ جو آپ ایف ایار درج کرانا شاہ رہے ہیں آپ اگر سٹارٹ میں ہی ملزمان کو نامزد کر دیں گے تو اس کی تفتیش کا درائے کار لیمٹیڈ ہو جائے گا اور وہ پراپر اپنے انجام تک نہیں جا سکے گی اگر آپ وقوعے کے مطابق ایف ایار کرواتے ہیں تو اگر بعد میں آپ اپنے بیان میں زمنیوں میں کسی کے بھی نام لکھوا دیں لیکن آپ ایف ایار میں ان کو نامزد نہ کریں یہ پرویس اس میں ایک اور بہت بڑی ہیچ آ رہی ہے وہ ہے میڈیکل رپورٹ کی امران حان صاحب نے سرکاری اسپیٹل جو قریب ترین تھا وہاں پہ جا کے اپنا میڈیکل لیگل نہیں ملوایا تو ایم ایل سی میڈیکل لیگل سرٹیفیکیٹ نہیں لیا نہیں لیا تو میڈیکل لیگل سرٹیفیکیٹ نہیں لیا تو پھر مقدمہ کیسے بنے گا میڈیکل لیگل سرٹیفیکیٹ تو لینا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ احران ہو اس بات پہ پنجاب پولیس پہ یہ انتظار پہ اس بات کی کر رہی ہے یہ خود اپنی مدعیت میں کوئی مقدمہ درج کرا دیتے اور پھر یہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا تو پھر تو قصو تو پھر وزیراعلا کا ہوا اچھا قانونی طور پہ ایف ای ای آر اگر چوبیس کینٹے سے لیٹ ہوتی ہے نا تو اس کا فائدہ ایک دی اینڈ میں جا کے ملزمان کو بلکل ہوتا ہے ملزمان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے کہ یہ دو دن یا تین دن کی اس ملزمان کو بھی پہنچے گا جس نے ایکشلی فائد کیا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں وہاں پہ کچھ کہانی میں بڑا ٹویسٹ ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب بجائے مقامی ہسپیٹل میں جا کے تاکہ ان کا بہت بھی معینہ ہوتا اور میڈیکل رپورٹ بنتی جس پہ اف آئی آر ہونی تھی وہ چلے گی اپنے پرائیویٹ ہسپیٹل وہ ان کا اپنا ہے یا کسی کا بھی ہے پرائیویٹ ہسپیٹل کے سرکاری میں ہو نہیں ہے ٹھیک اب وہاں پہ یہ معاملہ درپیش تھا میڈیکل رپورٹ کا تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو غالباً وزیر سہت پنجاب ہیں انہوں نے جناہ ہسپیٹل کی ٹیم کو وہاں پر بلوا لیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو شوکت خانہ ہسپیٹل کے ڈاکٹر نے رپورٹ بنای ہے یہی آپ سیم تو سیم کافی کر کے اس پہ سائن کر دیں اور یہ رپورٹ بنا دیں تو وہ جو پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کو اندر جانے کی اجازت کی پوری ٹیم کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئے دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ جی ہمیں اس کے لیے ایکس رے رپورٹ اور بلڈ سیمپلز چاہیے ہوں گے اس میڈیکل رپورٹ کے ساتھ لگانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہمارے پاس ہیں شوکت خانم کی یہ آپ لے لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم ابھی تو لے بھی لیں گے اور اگر ہم ڈال بھی دیتے ہیں تو یہ کوٹ میں جا کے اوڑ جائیں گے کیونکہ سرکاری اسپتال کے نہیں ہیں تو یہ سرکاری اسپتال کی لیبارٹری سے یہ ضروری ہے کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ اور سرکاری اسپتال سے ہی ان کی ایکسے ہوں تو وہی آگے جا کے کوٹ میں فائدہ ہوگا لیکن اس سے عمران خان نے انکار کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ اطلاع یہ ملی ہے کہ موبینہ طور پر جو جنہ اسپتال کا میڈیکل لیکل والا جو ریجسٹر تھا جو بلوائے منگوایا گیا تھا وہاں سے وہ ڈاکٹری جاسبین صاحبہ بجائے اسپتال واپس میں جانے کی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور جو شغت خانم اسپتال کے ڈاکٹر نے رپورٹ بنائی تھی اور ٹیسٹ رپورٹیں اور میڈیکل رپورٹ وہ ڈاکٹر فیصل صدان لے کر اپنے گاہ چلے گئے یعنی کہ اس وقت اسپٹل میں عمران خان صاحب سے متعلقہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے پر عمران خان صاحب اپنی زد پیڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسی پرچہ کرواؤں گا نہیں وہ بات یہ پرچہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کون کا رائٹ ہے اگلا انویسٹیکشن کا کام ہے دوسری بات یہ ہے رائے صاحب کہ عمران خان صاحب کو زخم آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے گولی لگی ہے یا میری ہڈی فریکچر ہوئی یہی بات کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں چار لگی ہے چار لگی ہے تو اگر چار گولیاں لگی ہیں تو آپ کینسر کے ہسپٹال میں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو دوسری جنرل ہسپٹل میں ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں نا وہ سمجھ سے بالا تار ہیں اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں نا ان کو ایشو بنانے نہ دیں وہ کہتے ہیں جی فلان کے ساتھ خلاف مقدمہ درجمہ کر لیں ایویڈنس لے ہیں اور وہ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے ان کو سزا دیں چونکہ جو تو پرویز علیہ صاحب ان کے تعدیوں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ پرچاہ حارج ہو جائے گا کل تو لہذا اگر آپ مضبوط پرچاہ اصل ملزمان کو پرویز علیہ صاحب نہیں میرا نہیں خیال میں نہیں خیال کیا اس وجہ سے پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ اسٹرمیشمنٹ کو کبھی مراز کر رہی نہیں سکتے وہ کبھی اسٹرمیشمنٹ کیونٹی سائٹ پر انہیں ساری سیاست ان کی لیمٹ کراس ہوگی جس وقت مناسب وقت آئے گا تو عمران خان صاحب تو ابھی اسٹرمیشمنٹ کہہ رہی ہے اب نیوٹرل ہے تو اب وہ نیوٹرل رہنا ان کی مجبوری نہیں رہا اب ان کی مجبوری ہو گیا کہ وہ ایکٹیو ہو جائے تو اگر وہ واقعی ایکٹیو ہو گئے نا تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو چھوڑیں گی پرویز علیہ یہ نوٹ کر لیں آج پرویز علیہ عمران خان کو سب سے پہلے چھوڑیں گے ابھی بھی کافی لوگوں کے بارے میں سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے آخری بات کرتا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دھرنا لے کے آوں گا اور پنڈی کریں گے لانگ مارچ کریں گے مجھے نہیں پتا معلومات نہیں ہے لیکن میں نے اندازہ کہتا ہے کہ کوئی اس وقت جب یہ آرمی چیف تائنات ہو رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو کوئی ان پر ٹرسٹ کرے گا اس وقت تو بالکل ان کے پر کوئی ٹرسٹ کرنے پر تیار نہیں ہوگا ان کے اپنے احسابی نہیں کر رہے کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا تو عمران خان صاحب کدھر ہوں گے عمران خان صاحب فری ہوں گے کہ وہ جو مرضی آ کے ٹیلیوین پر کہتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہتے رہے ہیں کیا وہ فری ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ فری رہیں گے تو یہ آپ کی خیال میں یہ جو کل پہلے خبر آئی کہ ان کے پر پابندی لگ گیا ہے ان کی میڈیا پر آنے پر اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلا وہ پابندی واپس ہو گئے یہ واپس کس نے کروائی اور لوگائی کس نے رہے صاحب میرے میں نے یہ خبر دیکھی اور میں اس کو فالو مطلب جنرلی دیکھی ہے لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ کون پابندی لگاتا ہے کون اٹھاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ اکمت نے انہوں نے لگوائی ہو پھر بعد میں ان کی مشابرت ہوئی ہو تو انہوں نے کہا نہیں نہ لگوائیں اس کے نقصان زیادے ہیں یہ ممکن ہے کہ انہوں نہ نہ کمت دیں انہیں خوش کرنے کے لیے ہماری اسٹابیشمنٹ کو یہ پاسبل ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ یہ سینٹی پریویل کیا ہے کہ پابندی لگانے سے موصلہ حل نہیں ہوگا یہ سینٹی پریویل جس طرح یہ اقلمندی ہوئی نا کہ عرشد شریف کیس میں آپ کوئی آئیسائی کا بندہ لڑا ہے اچھا اچھا کام ہوا اور جس طرح رہ سب یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو عمران خان صاحب پر عملہ ہوا ہے اس میں جائیٹی جو بنے گی کیونکہ ٹیرزم کا کیس ہے جائیٹی جو بنے گی نہ آئیسائی اس کی رکن ہوگی اور نہ آئیم آئی ہوگی تو which is good thing فوج کا کوئی کسی ادارے کا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ان کو الزام لگ رہا ہے اگر تو ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو ویڈرو کرتے ہیں بڑی اچھی بات یہ تو اچھی بات ہے تو میں مجھے لگتا کہ جو پابندی لگانے سے مسئلہ آل نہیں ہوگا جس وقت تک until or unless آپ کوئی راست اقدام نہ کریں within the parameters of law تو جب آپ کو اشاہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور بڑے well known journalistic تجزیہ بھی ہوتا بندے گا آپ کا کیا حیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی مسلسل اپنی آزادانہ مومنٹ لے گی یا کسی ملے پہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے میرے صاحب یہ جو بات آپ کو پہلے کہی نا میرا تو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے دن قریب آ رہے ہیں یاد ہوگا آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیپٹنبر میں عمران خان صاحب کا کام آہ آہ اکٹوبر میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کہانی لے پیٹی جائی ہو گیا سیپٹنبر میں میں نے کہا تھا وہ اکٹوبر میں ہوا یہ جو نااہلی تھی لیگلی نااہلی تو ان کے اکٹوبر میں پچھلے ماں ہوئی نا تو وہ ہو گئی اب نومبر ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید ارسٹ ہو جائیں دوسری آخری بات جو میں اور وہ ان کی ارسٹ عمران خان صاحب اس لیے شاید ارسٹ ہوں گے کہ عمران خان صاحب ایک پلان بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو تنازع بنانا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سفہلے انہیں فری چھوڑے میرا نہیں خیال آخری سوال کہ اب پرویز علی صاحب اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف آ گیا اف آئی آر کے مرزمان کی نمزدگی پر ابھی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کے یہ خان صاحب تو نہیں مان رہے اب خان صاحب آج بھی انہیں وہ تقریر کی اور کل بھی کی کہ جی دیکھیں ہماری اف آئی آر درج دی اور حکومت ان کی اپنی ہے پنجاب میں تو اب یہ اف آئی آر عمران خان صاحب کی مرضی کی یا خواہش کے خلاف درج ہوگی تو پھر یہ پرویز علی اور عمران خان صاحب کتنا اگر صاحب مزید اتحادی رہیں گے رہے صاحب اس وقت عمران خان ہر کسی سے لڑائی مول نہیں لے سکتی عمران خان ایکشلی پاس گئے ایک طرف وہ اسٹابلشمنٹ سے لڑیں دوسری طرف وہ پنجاب میں اپنی کو امت سے لڑیں یہ بھی تو دیکھ ہے نا مسئلہ ہے ٹھیک ہے پھر تیسری طرف اسد عمر سے ان کی اوزن عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو بہت برا بلا کا اس لیے برا بلا کا کہ اسد عمر کو جزنے وہ زخمی ہوئے انہوں نے باہر جا کے کہا تھا کہ تم جا کے باہر پیغام دو کہ وزیراعظم وزیر داخلہ اور ڈی جی سی یہ میرے ملزمان ہیں اور جب تک یہ استیفہ نہیں دیتے تب تک ہم پورے ملک کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو اسد عمر نے کیا کہا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ یہ تین ملزمان یعنی میں نے اور اگر اسدیفہ نہ دیا تو ہم ملک بند کردیں سارے انہوں نے بندوق امران خان کے گندے پر اکیسے نہیں بندوق سے ان نے نیریٹیف بھی چینج کیا اگر انہیں استیفہ نہ دیا تو تب ہم کریں گے تب ہم کریں امران خان تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب تک وہ استیفہ نہیں دیتے تب تک ہم ملک بند رکھیں گے ہا بلکل بات انہوں نے اٹھ کھڑ leisure دی تو عمران خان صاحب اب کس کے سے اپنی پارٹی سے لڑیں اچھا وہ فوج سے لڑیں کس کسے لڑیں اور پھر بیسکلی وہ لڑ کسی وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اصل بات دیکھا جائے وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں یہ آپ نے بڑی امپورٹ بات کی آخری بات آپ سے چلتے چلتے پوچھتے آج شاہ محمود قریشی سے میں ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا بڑی بادل نخواستہ انہوں نے یہ بات کی پنجاب پولیس کے خلاف کے جی خان سب کے کہنے پر آفیار پولیس درست کر رہی اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کے جو میں دورانا نہیں چاہتا پنجاب پولیس کی وردی کے والے سے آئی جی پنجاب کو آئی جی پنجاب نے بھی کام کرنے سے انکار کر دی ہے لیٹر لکھ دی ہے کیابنٹ میری سروسز واپس لی جائیں تو وہ بھی اب وہاں پر کام نہیں کرنا چاہ رہے لیکن آج پنجاب پولیس کی طرف سے اس کا بڑا شدید عمل ہے اور پنجاب کے گھومت سے کہا گیا کہ جی آپ یہ تعدیر انمانے بات کیجئے کہ آپ اس پر کروائی کریں تو یہ آپ معاملہ آپ پھر کس طرف جاتے جا رہے آئی جی بھی کام نہیں کرنا چاہتا شاہ محمود قریشی بھی بھس گئے ہیں دیکھیں مجھے نہیں رکھتا کہ پنجاب پولیس اتنی طاقتور ہوگی ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف اس طرح بیان دیں بیان تو انہوں نے دے دیا جو ان کی افیشنل ٹویٹ پہ آگیا ہے میں یہ کہا بیان انہوں نے دیا ہے ان کو بھی پتا ہے ان کے پیچھے کوئی سارا بھی ہوگا وہ یہ اس طرح کے لینے سارا فیلال تو پرویس لئی ہیں جو سامنے کھڑے ہیں ان کے بالکل ممکن ہے وہ ممکن ہے اسٹابلشمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایشو یہ نہیں ہے نا کہنے لوڑے کیا میں ایشو یہ ہے کہ یہ ساری سیچوشن یہاں پر آئی کیسے آج کے اس پروگرام میں جو میں نے آپ کی بات سے نیٹ انتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب اس وقت اپنے آپ سے لڑائی لڑ رہے ہیں جی دوسری یہ بات کہ وہ کسی بھی وقت اب گرفتار ہو سکتے ہیں دو اور ڈائی والی بات دو اور ڈائی والی بات اس وقت دو اور ڈائی والی بات ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس کانفیڈنس میں ہے کہ وہ یہ جو پروسس ہے نا چینج آف کمانڈ کا اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسٹیوشن نے موڑنے دے وہ قانون کو بھی اپنی مرضی کے مطابق موڑ رہے ہیں جی 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 وہ جیسے میں کہوں گا وہ اس طرح کیا جائے قانون کو ایک طرف رکھے جائے بہت 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 شکریہ عزاز سید ناظرین آپ نے عزاز سید کی گفتگو سنی اور ہم اس نتیجے پہنچے کہ عمران خان صاحب اب ڈو اور ڈائی کی پوزیشن پر ہیں کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال پرویزلائی کے ساتھ تھو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور وہ یہ فریاد بھی کری جارے ہیں کہ میری مرضی کی افیار نہیں کٹ رہی لیکن چودی پرویزلائی کے ساتھ چلنا بھی فیلحال ان کی مجبوری ہے آج کے بغام اتنا ہی مجھے اور عزاز سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ